نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹونٹی فور ہیمچن بگیری میں ایک کریانہ دکان میں آگ لگنے سے لکھو کا سمان خاک ہو گیا گھٹنا منگلوار رات قریب گیرہ بجے گھٹی جس کے بعد آگ دورہ پکڑی رفتار سے جاتا سمان سواہ ہو گیا ہے حلانکہ ستانیوں لوگوں نے آگ پر کاؤ پانی کی کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش کام نہیں آسکی کریانہ دکان مالک پریم لال نے بتایا کہ رات آٹھ بجے دکان بند کر کے وہ اپنے گھر آگے تھے اس کے بعد ستانیوں لوگوں ذرا فون کر کر انہیں سوچت کیا گیا کہ ان کی دکان سے دعاں اٹھ رہا ہے جب پریم لال دکان پر پہنچتے ستانیوں لوگ آگ جانے میں جھٹے تھے پتہ فائر گیٹ کو بھی سوچت کر دیا گیا تھا قتم دوشتی میں آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ ہی منا جا رہا ہے اس نے ملتا ہی پولیس چوکی جوگوں کی ٹیم بھی موقع پر پہنچتی اور لوگوں بھی بیان کلم بد کی 24 ہیمچل کے لیے بغیری سے مندیب رانہ کی ریپورٹ ہمارے یہاں یہ کرنی کی دکان ہے رجیس کنویسکی کے نام سے اس میں راہ ساٹھے گیارہ میں چوکیدار کو پتھر لگا یہ آگ لگے ہیں چوکیدار نے ہمارے کو واجہ نہ لائی بھرکے جا کر پھر ہمارے یہاں پر آئے یہاں دیکھا آگ بہت لگی ہوئی تھے ہاں بہت کوچھی کی بیا جانے کی مجھے سمال سوڑے باہر کی نکالا تو سمال بچا لیا ہمارے باگی بچانے کیا ہو جانے لگی اس کے بعد تو بہت چینے یہ رات بوئی بارہ کبھی فہن آئیت پر آم جانے چیز بہن چاہتے سے ہمارے کے لئے ساتھ نہیں دلتا ہے ہمارے کو نمید کردے ہیں ہمارے کیاросکتے ہیں ہمارے میں ملتا ہے ساتھ نے ساتھ کیا ہمارے میں ڈاما کیونکہ سوماں تاہی دوڈا رہو غریف گنا ساتھ نے دیونخ کوڑی دوڑا ہمارے کیماؤر خفل لئے دوڑا خرماتا ہے کھوڑ سموک دی ڈی اچھا جی پچھلے کا رات کو قریب ایک وجہ بغیری سے سوچنا ملی تھی چیک پوسٹ ہے پھر بغیری میں ایک دکان میں کریمہ کی دکان میں آگے لگی جس پر میں اپنے سٹاف کے ساتھ موقع پر پہنچا پھر بغیری کی دکان میں کریمہ کی دکان تھی اس میں آگے لگی ہی تھی اور زیادہ تر فائر سروس باروں نے کبھل کر دیا تھا لیکن زیادہ تر سمان راکھ ہو چکا تھا تو کریمہ لال کے بتانے کے انشار کہ جائے قریب آٹھ بجے اپنے دکان باندھ کر کے ڈیلی کی طرح کر گیا تھا اور ساڑھے قدس کے قریب اس کو یا پیارہ پیڑی کے قریب اس کو کارمچاند نے پون کر کے بتایا کہ تیری دکان سے دیوانیں کل گا اور آدھ لگی گئی دوستانیوں لوگوں نے اس کے آنے سے پہلے شہٹر کے طالعہ توڑتا کوش سمان باہر نکال دیا تھا تیری دیکھنے کیا سمان ہی ناچٹ ہوتا تھا آگ کے قرآن تو اس کے بعد پریمہ لال بھی موقع میں پہنچا تو اس نے بتلایا کہ یہ نہ تو بلدو کوئی غربتی کوش نہیں کری چیزیں اور نہ ہی یہ کرتا ہے نہ کوئی جو بگرہ کرتا ہے تو جیسے نے توڑا جاہل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے کارے اس کی دکان کے اندر جو نقصان ہوگا آخر شورٹ سرکٹ کارے بہت سکتا ہے تو درانے تصدیق یہ بھی پایا گیا ہے کہ دکان میں کیبل ایک شہٹر کے علاوہ کوئی کھٹکی کوئی روشندان ہوگیرہ کچھ نہ ہے دکان بلکل بند ہے اور پورا کریانہ سے بری ہوئی تھی تو جو پراثن تشکے کے حساب سے معاملہ شورٹ سرکٹ سے ہی ہونا پایا جارہا ہے پھر بھی تصدیق کی جارہی ہے جو جیسی بھی شروع ہوگی اس کے حساب سے کار بھی ہوں